آئی ایم ایف کا کہنا ہے حکومتی کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنایا بغیر گردشی کرز کا خاتمہ ممکن نہیں آئی ایم ایف نے اصلاحات کے لیے وساطرین سیاسی اتفاقرائے پر زور دیا ہے تفصیل بتائیں گے ارشاد انساری پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تقنیقی سطح کے مذاکرات تیسرے روز بھی جاری رہے آئی ایم ایف نے بجلی کی سرکاری تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا مذاکرات میں پاور سیکٹر کے مسائل اور اصلاحات کے ساتھ ساتھ نظر ثانی شدہ ڈیبٹ مینجمنٹ پلین پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا سیلاب کی تباہ کاریاں لائن لوسس سمیت دیگر نقصانات کا تخمینہ بھی زیرے غور آیا فریقین کے درمیان تقنیقی مذاکرات مکمل ہونے پر پالیسی مذاکرات کا آغاز ہوگا جس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے ڈسکوز کے سو فیصد بلوصولی میں ناکامی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا آئی ایم ایف کا موقف ہے حکومتی کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنائے بغیر گردیشی خرص کا خاتمہ ممکن نہیں سو فیصد بلوصولی کے بغیر پاور سیکٹر کا گردیشی خرص ختم نہیں ہو سکتا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے تین ڈسکوز کے علاوہ دیگر تمام ڈسکوز کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش کرا دیا ڈسکوز کی طرف سے بجلی بلوصولی یقینی بنانے پر زور دیا گردیشی خرص مینجمنٹ پلین کے اہداف بجلی ٹیرف میں سبسیڈی ختم کرنے اور سنتی شعبے کی ٹیرف سبسیڈی کے خاتمے کا مطالبہ کیا آئی ایم ایف کا کہنا ہے پاکستان بجلی اور گیس سیکٹر میں چار ہزار ارب سے زائد گردشی خرصے پر قابو پائے بجلی کی قیمت میں ساڑھے سات سے دس روپے فی یونٹ تک اضافے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا پاکستان نے ٹیرف میں مرحلہ وار اضافے کی یقین دہانی کرا دی ارشاد انساری ایکسپریس نیوز اسلام آباد